بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہی ہیں جانساری فوٹ سیکرٹس علاوہ رکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے زائکم چلی فلیکس بہت اہم ہوتا ہے ہماری ڈیلی ریسپیز میں لیکن مارکٹ سے ایک تو یہ مہنگی ملتی ہے دوسری بات اس میں بہت دست ہوتی جو ہم مارکٹ سے کریتے ہیں اور تیسری سب سے خاص بات یہ ہمیشہ خراب ہو جاتی ہے آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو بنا کے جتنا مرضی ٹائم رکھیں اس کو نہ کائل لگے گی نہ علی لگے گی نہ یہ جڑیں گی اور نہ خراب ہوں گی اور خاص بات صاف ستری چیز آپ نے گھر پر بنائی ہوں گی بہت سے ٹپس ان ٹریکس ہیں خاص بات ایک ایسا ٹپ جو آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا وہ بھی بتاؤں گا تو یہاں بھی مارے پاس ہے لال سکھی مرچے بہت ہی سستی مارکٹ میں مل جاتی ہیں یہ میں نے دھو کر دھوپ میں سکھا لی تھی یاد دکھئے گیا ان کے اوپر بہت زیادہ مٹی ہوتی یہ دکھئے میں آپ کو ایک پیس دکھاتا ہوں اس کے ہیٹس میں نے سارے رموپ کر لی تھی تو اس کو جب بھی آپ مارکٹ سے لیں گے تو اس کے اوپر ہوگی بہت ساری مٹی لیکن ان کو آپ دیکھیں گے تو یہ بلکل صاف ہے میں نے اس کو کھولے پانی سے اچھی طرح سے دھو کر دھوپ میں سکھا لیا تھا ایک سے دو دن میں بلکہ ایک ہی دن میں یہ اچھے سے ڈرائی ہو جاتی ہیں ایسا کرنے سے گیا ہوتا ہے ساری دھول اگرہ اتر جاتی ہے بہت آپ کو پیور چیز ملتی ہے کلر اچھا آ جاتا ہے اور خاص بات صفائی تو ہے ہی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو جب دھوپ میں سکھا لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا کڑک کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو گرم کرنا ہے اس سے پہلے ہم اس کو کریں گے کڑک اب یہاں پہ جو ہم اس کو گرم کریں گے ہلکا سا روزٹ کریں گے سیکھیں گے اس کے بہت سے بہت دیں خاص بات آپ نے لو سے فلیم کے اوپر اس کو سیکھنا ہے اس سے ایک تو اس کی شیل فلائف بڑھ جائے گی اس کو اللی کائی بھی گیرہ نہیں لگے گی اس میں نمی نہیں آئے گی دوسری بات اس کا فلیور بھی ایک دفعہ جو ہے وہ انہینس ہو جائے گا اس کی خوشبو بڑھ جائے گی لیکن آپ نے اس کو جلا نہیں لینا کیونکہ یہ بہلکل ڈرائے ہے اگر تھوڑا سا بھی فلیم زیادہ ہوا تو یہ جل سکے گی جل جائے گی تو اس کو ہم لو سے فلیم کے اوپر روزٹ کریں گے اور اس سے بھی اہم اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیے کریں یا آپ ترے سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیک لینے کے بعد روزٹ کرنے کے بعد کھلے کسی تھال میں یا کھلے ٹیبل کے اوپر اس طرح سے پھیلا دینا ہے اس کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت نمی ہوئی تو وہ اڑ جائے گی اور دوسری بات جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ بہت زیادہ کڑک ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہی چیز ہمیں چاہیے تو اس کو تقیبند 10-50 منٹ کا میں نے سٹے دے لیا ہے اس کے بعد یہ بلکل کڑک ہو چکے یہ دیکھیں آپ اب ہم نے کیا کرنا ہے بہت اہم کام ہم نے اس کو اس طرح سے ڈائریکٹ گرائنٹ نہیں کرنا چلی فلیکس برانے کے لیے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور اس کو توڑ کے اس کے بیچ نکال لیں گے بیچ نکال لیں کے بہت سے ریزنز ہیں اس کو آپ اگر ڈائریکٹ گرائنٹ کر لیں تو ڈائریکٹ گرائنٹ کرنے سے کیا ہوگا اس کے بہت سارے جو بیچ ہیں وہ بھی بیچ میں گرائنٹ ہوں گے بیچ کا جو فلیور ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو ریڈ پارٹ جو ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے چلکے کی نصف جو اس کے بیچ ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں اور ریسپیس میں وہ بہت زیادہ ریسپی کو ہوت کر دیتے ہیں سپائسی کر دیتے ہیں ایک تو یہ ریزن اس کو ہم اپنی مرضی کے حساب سے ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے ان کو سائٹ پہ نکال لیا ہے دوسری چیز گرائنٹ کے دوران یہ گرائنٹ نہیں ہوگے تو اس لئے بھی ہمیں جو ہے وہ چلی فلیکس کا جو شیپ ہے وہ زیادہ اچھی مل جائے گی مطلب یہ سیپرٹ اور بہت سیپرٹ اس کو سائٹ پہ کر لینے کے بعد یہ بچی ہماری جو سکن ہے اس کی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح جس میں ہم مسالہ پیچھتے ہیں اس میں سے ہم اس کو دردرہ سا تھوڑا سا پیس لیں گے ٹھیک ہے اور پیس لینے کے بعد اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس کے اندر جتنا مرضی اس کو ہوت کر لیں یہ جو بیج ہوتے ہیں یہ بہت ہوت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اس میں ہاف ایٹ کریں گے آپ نہیں ایٹ کریں گے اور ان کیس اگر آپ نے بہت لال پاورڈر والی منانی ہو تو بھی آپ اس کو ڈائریکٹ جو ہے اس طرح بیج نکال کے گرائنٹ کر لیں تو بہت لال ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدلللہ دیکھیں اللہ کی شان اس کی رحم دے اس کو اٹھائٹ اجائر میں آپ نے سیف کرنا ہے بلکل خرام نہیں ہوگی دعا میں لگے ویڈیو کو لیکھیں ازیان سارو اجازے جل کے لئے تک اللہ حافظ